اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ڈوپا مین کتنا زیادہ امپورٹن برین کیمکل ہے اچھا اب اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ڈوپا مین کم ہے تو اس میں کیا علامات ہیں اچھا اس میں سب سے پہلی علامت ہے لیک آف موٹیویشن اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا یا جیسے کوئی شخص بہت موٹا ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو سمارٹ کرنے یا اپنے آپ کو پتلا کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو تو لیک آف موٹیویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ڈوپا مین کی کمی کی وجہ سے ہی ہو اچھا فٹیگ فٹیگ یہ ہے کہ تھکے رہنا اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار رہنا اچھا اے پیتھی اے پیتھی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جذبات کا مر جانا تو یہ اکثر جو ہے ڈپریشن کے مریضوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کا لوگ ڈوپا مین لیول ہوتا ہے اچھا پروکریسٹینیشن پروکریسٹینیشن کا یہ مطلب ہے کہ کام کو ٹالنا جیسے آج کا کام کل پر ڈالنا مطلب ایک کام جیسے اس کو کرنے کی ایک ڈیڈ لائن ہو اس پہ کوئی کام فنش نہ کرنا یہ بھی جو ہے لوڈوپا مین کی نشانی ہے اچھا اس کے بعد انیبیلیٹی ٹو فیل پلائیر اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی بات پہ خوش نہیں ہو پاتے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس بات میں ہسنے کا کیا پہل ہوئے تو مطلب اگر آپ میں خوشی جیسے اگر آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوڈوپا مین کا شکار ہیں ٹھیک ہے اچھا جی لوڈو لڈو بیڈو کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کا دل نہیں چاہتا یا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس سے کوئی ریلیشنشپ بنائیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کے اندر لوڈوپا مین ہو سکتا ہے ایک وجہ اچھا جی پھر یہ ہے کہ inability to connect with others اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ socialize نہ کرنا لوگوں سے دور بھاگنا یہ بھی جی چیز جو ہے نا dopamine low ہونے کی نشانی ہوتی ہے اچھا sleep problems اچھا sleep problems یہ ہے کہ جیسے رات کو آپ جیسے درمیان میں اٹھ جاتے ہیں یا آپ کو نیند ہی نہیں آتی تو یہ بھی جی issues ہیں وہ low dopamine کی نشانی ہوتے ہیں اچھا mood swings ہونا اچھا mood swings کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جیسے کبھی ایک اچھا mood ہو جاتا ہے کبھی بہت irritable ہو جانا کبھی بہت angry ہو جانا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں dopamine کا imbalance ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اچھا memory loss یہ بھی جو ہے مطلب آپ کی یاداشت میں کمی ہو جانا یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے dopamine کی کمی ہو اچھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا hopelessness یعنی نا امیدی کی کیفیت نا امیدی کی باتیں کرنا یہ بھی جو ہے dopamine کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ inability to concentrate اچھا یہ اکثر بچوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بیٹ کے ٹک کے کام نہیں کر سکتے جیسے کہ ADHD والے بچے تو اس میں بھی جو ہے dopamine کی کمی کا وہ شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے یہ انہیں مسائل درپیش ہوتے ہیں اچھا جی inability to complete tasks اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہے جیسے اب یہ بھی چیز اکثر بچوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے آپ انہیں کوئی homework دیتے ہیں تو وہ وقت پر ختم نہیں کر پاتے یا class work بھی جو ہے وہ کبھی بھی وہ ایک particular time میں finish نہیں کرتے تو ان کی توجہ جو ہے ادھر ادھر اور باتوں میں جو ہے ملوث رہتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی dopamine کی کمی کا شکار ہیں اچھا جی پھر engaging in self destructive behavior جیسے addictions تو اب یہ addictions بغیرہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ بھی جو ہے dopamine کی کمی کی وجہ سے بہت دیکھنے کو ملتی ہیں تو اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم dopamine کو بڑھا کیسے سکتے ہیں جب یہاں سب دیکھتے ہیں کہ نیچرلی جو ہے ہم dopamine کس طرح جو ہے اپنے باڈی میں ریز کر سکتے ہیں اگر ہمارا dopamine جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری باڈی میں کام ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی نماز کے بارے میں بات کی کہ نماز یا prayer یا meditation جسے آپ کہیں گے جو بھی آپ کا religion ہے وہ بہت ضروری ہے اب اس میں آپ کا اپنائی فائدہ ہے تو اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اچھا اس کے علاوہ sun جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے جیسے اب بہت سے لوگ جو سرد ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ان کو جب بہت زیادہ ونٹر سے وہ گزرتے ہیں اس کے بعد ان کا دل جاتا ہے کہ کچھ ہماری بھی سنی ایریا میں جائیں اور holidays پینڈ کریں تو پھر جو ہے وہ thousands of پاؤنڈ لگا کے وہ holidays کرنے جاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ان کو لوگ دوپامین ہوتا ہے جس کو ریز کرنے کے لئے پھر آپ سن کی طرف بھاگتے ہو ٹھیک ہے تو سن میں واک اور سن میں جانا دھوپ میں تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کرنا یہ بھی آپ کا دوپامین ریز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگ شوگر کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگر شوگر ریز ہوگی تو اس سے بھی کہ دوپامین افیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے ایک ہوتی ہے ٹائروسین ڈائیٹ ٹھیک ہے ٹائروسین آپ سمجھیں کہ اس سے دوپامین بنتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ٹائروسین والے فود کھائیں تاکہ ہماری باڈی میں جا کے ٹائروسین دوپامین میں کنورٹ ہماری باڈی میں جو ہے ڈوپامین بریز ہو تو اس میں ایک لسٹ آف جو ہے فود وہ میں دیتی ہوں کاملی ہر جگہ آپ یہ ہوتے ہیں کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے اس میں جو ٹائروسین فود ہیں وہ کیا ہیں جیسے چوکلیٹ پھر کافی بنانا اپلز ایوکیڈو بینز اور یہ سب جو ہے گرین ٹی بی اس کے علاوہ یہ سب یہ ضروری ہیں اگر آپ دوپامین نیچرلی ریلیز کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ لو فیٹس لیں اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اسپارٹم جو ہے جیسے اب یہ ڈیفرنٹ سویٹنر آتے ہیں اس میں اسپارٹم ہوتی ہے تو جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں ان میں ڈوپامین اور سراؤٹنین کام ہو جاتی ہے تو اس میں دیپریشن کی کیفیت اور فتیغ دیکھنے کو ملتی ہے اسپارٹم اپنی ڈائیٹ سے ختم کر دیں اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ ریوارڈ چارٹ اپنے آپ کے لئے بنائیں جیسے اگر ہو سکتا کہ آپ موٹیویشن نہیں آتی کہ آپ ایکسرسائز کریں تو ہو سکتا کہ اس کے پیچھے باڈی میں لو ڈوپامین ہو اس کی وجہ سے موٹیویٹڈ فیل نہیں کرتے تو آپ چاہیے جیسے آپ چارٹ بنائیں یا کلندر پر مارک کریں کہ اچھا میں آج کے دن ایکسرسائز کی یا سٹوڈنٹس جیسے موٹیویشن نہیں آتی سٹڈی کی تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کلندر پر اپنی مارک کریں کہ آج میں یہ کی اس کو ٹک کریں تو پھر ایکسرسائی آپ دیکھیں کہ میں نے کام کیا تو آپ کی برین کو ایک ریوارڈ ملے گا کہ میں نے کام مکمل کیا اس سے بھی آپ کی باری میں دوپامین انکریز ہوگی تو یہ چھوٹی سی ٹاک تھی آپ لوگوں کے لئے